موسیقی سائنس اور ٹیکنولوجی حصہ دعا جماعت دہوں سبق نمبر چار ماہولی حسن انتظام پہرہ سوال ہے زیل میں دیوی جزائی جنزیر کو صحیح ترطیب میں لکھئے یہاں پر ایک جزائی جنزیر دی گئی ہے جسے صحیح ترطیب میں لکھنا ہے یہ جزائی جنزیر جس ماہولی نظام میں ہوتی ہے اس کی وضاحت کیجئے یعنی یہ جزائی جنزیر کس ماہولی نظام میں ہے اس کی وضاحت کرنا ہے سب سے پہلے ہم جواب میں جزائی جنزیر کی صحیح ترطیب میں لکھیں گے تو پہلا ہے چاول کا خیر ناکتوڑا میڈک ساپ اور اکھا اب اگلا پوائنٹ آئیں گا یعنی اس کی وضاحت کرنی ہے تو وضاحت میں پہلا پوائنٹ ہے یہ گزائی جنزیر زمینی محولی نظام میں نظر آتی ہے اس محولی نظام میں کئی حیاتی اور گیر حیاتی عزا جیسے کیڑے مکوڑے پرندے دھوٹ پلانے والے جانور وغیرہ شامل ہیں اگلا پوائنٹ ہے چاور کے خیتوں میں پانے کا ذکیرہ کیا جاتا ہے اس لیے یہ مینڈک کے لیے مناسب مسکن مہیا کرتا ہے اگلا پوائنٹ چاور کے خیتوں کے محولی نظام میں چاور کے پودے گزہ ساز ہیں ناک توڑا ابتدائی سارہ مینڈک سانوی سارہ اور ساپ آلہ سارہ تھے جبکہ اکاپ کا شمار آلہ ترین ساریت میں ہوتا ہے ہر تقزیاتی سطے پر بیکٹریا پپون گل گھوڑ کیڑے تزیہ کار کی حسیت سے عمل کرتے ہیں اس محولی نظام کی گزائی جنزیر میں شمسی طوانائی چاور کی فضل سے اکاپ کے جانب مللہ وار منتقل پوتی ہے سوال نمبر دو ہے زمین ہمارے آبو اجداد کی جانب سے ہمیں مورسی حق کے ذریعے نہیں ملی ہے وہ ہمیں پچھلی نظام کی جانب سے کرز میں ملی ہے اس بیان کی بضاحت کیجئے یعنی کہ زمین جو زمین ہیں یہ ہمیں ہمارے آبو اجداد کے جانب سے ہمیں مورسی حق کے ذریعے نہیں ملی ہے بلکہ پچھلی نظام کے جانب سے کرز میں ملی ہے اس بیان کی بضاحت کنی ہے تو جواب میں لکھنا ہے انسان کی بڑھتی بھی آبادی کی وجہ سے آج گزائی کی لرکھ حباظ اور ریاہیش کے مسئلے میں خطرناک صورت اختیار کر لیں ان بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے کئی قدرتی وسائل کا استثار کیا جس کی وجہ سے قدرتی محول نظام برباد ہونے کے دہانے پر پوت چکا ہے آب و خوا کی تبدیلی، آلوٹی، کہہ، سالی وغیرہ جیسے مائلی محول نظام پر شدید مذہر اثرات پیدا کر رہے ہیں اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہوں گا کہ زمین ہمارے آب و اشداد کی جانب سے ہمیں مروسی حق کے ذریعے نہیں ملی بلکہ یہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ہمیں اسے بربادی سے بچانا ہے سوال نمبر دو نوٹ لکھئے پہلا ہے ماحول کا تحفظ یہاں پر بھی آپ اپنے ہی پوائنٹ ٹک میں ہیں اور ایسے کئی پوائنٹ ہوں گے جو اسے سوالات میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہے انسان کے ذریعے پیدا کیے گئے اور قبرتی اضباب کی وجہ سے زمین پر بے شمار ماحولی مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان مسائل کی بنا پر زمین پر جانداروں کا وجود خطر میں پڑ گیا ہے ان جانداروں کو بچانی اور ماحولی طبازان برقرار رکھنے کے لیے ماحول کے تحفظ کی اشد ضرورت ہے اگر ماحول کو بچایا نہیں گیا تو انسانی زمین کا میاد اور صحت کی تنظلی ہوں گی ماحول کے تحفظ کے لیے سرکری اقدامات کیا جا رہے ہیں اقوام متعدانی ماحول کے تحفظ کے لیے یونیسیف نامی ادارہ قائم کیا ہے ماحول کا تحفظ ایک سماجی ذمہ داری ہے قدرتی وسائل کا مصبع بن طریقے سے استعمال کرنا ماحول کے تحفظ کا ایک طریقہ ہے دوسری نوٹ لکھنا ہے بشنوی سماج کی چپکو تحریک آپ کی کتاب میں یا ٹیس بوک میں سے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کی معلومات آپ کو باہر سے لکھنے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کچھ پوائنٹ دے رہی ہوں تو پہلا پوائنٹ ہے تاریخ کے مطابق کیجرلی نامی گاؤں میں چپکو تحریک کا پہلا واقعہ 1730 میں پیش آیا اس گاؤں میں امرتہ دیوی کی رہنمائی میں تین سو تریسر بشنویوں نے کیجرلی نامی درختوں کے تاقص کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش دیا بشنوی سماج ان درختوں کو مقدس مانتا ہے امرتہ دیوی نے اپنی تینوں بیٹوں کے ہمراہ پاشا کے آدمیوں کے سامنے درختوں سے اپنی آپ کو ریپرٹ کر اعتداج کیا بات میں پاشا نے حکم دیا کہ بشنوی سماج کے گاؤں کے اطراف کسی بھی قسمتی سبز درخت کا کٹنا اور جانوروں کا شکار کرنا سخت مانا ہے اس طرح سے یہ بشنوی سماج کی جب کو تحریک کی جسے آپ کو اپنے لفظوں میں لکھنا ہے اب تیسرا سوال جو ہے جس پر نوٹ لکھنا ہے وہ ہے حیاتی تنو اس کا پہلا پوائنٹ ہے مختلف قسمت کے محولی نظاموں میں رہنے والے مختلف قسمت کے جانداروں کی وجہ تھی اس علاقے کو جانداروں کی طولت حاصل ہوتی میں یہی حیاتی تنو ہے دوسرا پوائنٹ لکھنا ہے ایک قدرت میں حیاتی تنو تین ستوں پر نظر آتا ہے یعنی جینی تنو گروہی تنو اور محولی نظام تنو یہ آپ کے پیس بک میں یہ تینوں بھی ستے پر آپ کو مل جائیں گا تیسرا پوائنٹ لکھنا ہے ایک جماعت کے جانداروں کے یک سنو میں جینیاتی تبیورتی وجہ سے حیاتی تنو تکھائی دیتا ہے چوتھا پوائنٹ ہے جانداروں کے بے شمار گروہ میں حیاتی تنو نظر آتا ہے اسی طرح کسی علاقے کے محولی نظام میں بھی حیاتی تنو ہوتا ہے پچھوہ پوائنٹ آپ لکھیں گے انسانی ترقیاتی منصوبات کی وجہ سے حیاتی تنو کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے حیاتی تنو کی برقراری کے لیے مقصوص اقدامات کیے جا رہے ہیں نیسٹ کوششن ہے مقدس دیورائی یہ بھی آپ کے پیس بک میں کیا آپ جانتے ہیں اس چھوٹے سے باکس میں دیا ہے اس میں آپ کو لکھنا ہے مقدس دیورائی جنگل کا ایک چھوٹا سا حصہ سبز حصہ ہے جس پر موقع میں جنگلات کا قبضہ نہیں ہوتا یہ ایک طرح کا تاقوزگاہ ہے جس کی افاظت عام آدمی اور قبائلی لوگ کرتے ہیں جنگل کا یہ تکڑا حیاتی تنو سے مانمال ہوتا ہے رگو کاکیتہ ہے کہ اس راقے میں مقصوص دیورتہ قیام کرتے ہیں اس لیے اسے مقامی زبان میں دیورائی کرتے ہیں اس جنگل میں لوگ دلختوں کو کٹنے نہیں اور نہ ہی جانور کا شکار کھنے دیتے ہیں یا کرتے ہیں بھارت میں تیرہ ہزار سے زیادہ دیورائی کا اندراج ہے یہ زیادہ در مہارش رکھیں مگرمی گھار کا ناگر اور کیلہ میں موجود ہیں سوال نمبر چار ہے آلوکی پر کعب و پانے کے لیے ماحول کا خسن انتظام ایک موثر ذریعہ ہے ماحول کے تحفظ کے تعلق سے آپ کون کونسی سردنیاں انجام دے گی تو جواب میں آپ کو لکھنا ہے یہاں بھی آپ اپنے الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پوائنٹ اے رہی ہوں اس کو سمجھئے اور اپنے الفاظ میں دیکھیں تو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آلوکی پیدا ہوتی ہے ہوا پانی مٹی سوٹی تاپکاری ہرارٹی روشنی اور پلسٹکی آلوکی وغیرہ مقرب قسم کی آلوکی آلوکیہ ہے تمام قسم کی آلوکیہ سے ماحول پر شدید اثرہ ظاہر ہوتے ہیں اور تمام جانتا رکھ کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے صاف سترے اور اچھے اور صاف والے ماحول کے حصول کے لیے آلوکی پر کابو رکھنا چاہیے مثلا جب پلسٹک کی اشیاں کو ادھر ادھر پھیک دیا جاتا ہے تو اس سے زمین کی آلوکی ہوتی ہے اس کے سبب نکاسی کے نانوں میں پارش کے پانی کا جمعہ ہوتا ہے کئی جانور خاص طور پر گائے پلسٹک کی تھیلیہ کو کھا جاتی ہے اس سے ان کے جسم میں پلسٹک سے ہونے والی آلوکی کو مکمل طور پر رکھا جا سکتا ہے دو بارہ چکر یا دو بارہ استعمال سے ہم پلسٹک کے سبب ہونے والی آلوکی پر حبور حاصل کر سکتے ہیں یہ ماحول تافوس کے حسن انتظام کا ایک موثر طریقہ ہوں گا اسی طرح ہم مختلف قسم کی آلوکیوں میں کمی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس قدم کے لیے مجبور کر سکتے ہیں جیسے کہ مثلا پلسٹک کی تھیلیوں کی جگہ کاغذ یا کپڑے کی تھیلیاں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ماحولیاتی صحت کی برقراری کے لیے ایک ذمہ دار شہری قرون ادا کر سکتے ہیں سوال نمبر پاش دیا ہے ماحول کے تافوس کے تعلق سے ایسی کوئی سرگرمیاں لکھئے جو آپ انجام دیں گے تو جواب میں ہم کو لکھنا ہے اپیدہ میں ہم ماحولی مسائل کا سرسرے جائزہ لیں گے گہرے مشاہدات اور تفصیلی متعلق سے ہم ان مسائل کی نوعیت اور ان کے اثرات اور ان کی شددت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر ان مسائل کے حل کے لیے ہم مناسب سرگرمی اجراء کریں گے اس کے لیے شجرکاری ایک آسان ترین سرگرمی ہے جسے ماحول کے تافوس کے لیے آسمایا جا سکتا ہے اس لیے شجرکاری کا پروجیکٹ کریں گے اس کے بعد ٹھوس فاغل ماتوں کی نکاسی اور ان کا حسن انتظام ایک اہم دوسری سرگرمی ہے جسے ہر سوسائٹی کالونی یا اسکول میں انجام دینا بہت ضروری ہے فاظر ماتوں کو خوشکیا نم کچھرے کے لحاظ سے علیدہ کر کے ان کی نکاسی کا انتظام کریں گے اسی طرح سے پلاسٹک پر پابندی سے آگا کریں گے اور اس کے نقصان دا اثرات سے لوگوں کو باقابر کریں گے رکازی اندل کا کم استعمال کر کے فضائی آرودی پر کابو پانے کے لیے ہم پیدر یا سائیکل کا استعمال کریں گے ماحول کے تاخوز کے لیے ہر انسان میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح سے ہم ماحول کے تاخوز کے تعلق سے ایسی کئی سرگرمیاں ہم انجام دے سکتے ہیں سوال نمبر چھے ہے درجہ زل سوالوں کے جواب لکھئے جس میں علیف دیا گیا ہے ماحول پر اثر انداز ہونے والے اجزاء لکھئے جواب ماحول پر حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء اثر انداز ہوتے ہیں غیر حیاتی اجزاء میں طبعی اور کیمیائی اجزاء ماحولی حالت میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت کرتے ہیں غیر حیاتی اجزاء قدرتی یا انسان کے پیدا کیے ویب ہوتے ہیں مختلف جانداروں کے دنیان مختلف قسمت کے بہمی تعلقات سے بھی ماحول متاثر ہوتا ہے قدرتی آفات جیسے زلزلہ جنگل کیا پروفان پادل پھٹنا قیت سالی بغیرہ سے ماحول میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے جنگل کی بربادی شہروں کو آباد کرنا تامیراتی سرگرمیاں وغیرہ انسانی سرگرمیاں ہیں جو ماحولی نظام کو مستقیل نقصان پہنچاتی ہے اور یہ تمام اجزاء ماحول پر اثر اثر انداز ہونے والے اجزاء ہیں سوال نمبر بے ہے ماحول میں انسان کا مقام اہمیت کا حامل کیوں ہے اس کے جواب میں لکھنا ہے جانوروں کے ارتکا کی عمل میں انسان سب سے آخر میں زمین پر آیا لیکن اس کی ذہانت پور تخیل یاد داشت کی وجہ سے اس نے ذنرگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر لی انسان نے زمین پر موجود قدرتی وسائل کا بے تاشا استعمال کیا ٹکنولوجی اور ترقی کے بہانے اس نے تقریباً تمام قدرتی ماحولی نظاموں کا زبدست استثار کیا مختلف مظاہر جیسے آلوکی شہریانہ سنتیانہ اور جنگرات کا خاتمہ وغیرہ کا ذمہ دار انسان ہی ہے انسان کے علاقہ دوسرے کوئی جاندار ماحولی نظام میں زبدست تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ تمام ماحول میں انسان کا مقام اہمیت کا حامل ہے سوال نمبر جیم ہے حیاتی تنوں کے اقسام لکھئے اور اس کی نظام دیجئے اس سے پہلے حیاتی تنوں پر نوٹ کا سوال آ چکا ہے وہاں بھی آپ اس طرح کے پوائنٹ لکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی لکھ سکتے ہیں تو جواب ہے خیاتی تنوں کے منتظر زیل تین قسمیں ہیں پہلا ہے جیمی تنوں ایک ہی جمعت کے جانداروں میں جیمیاتی فرقی وجہ سے پیدا ہونے والے تنوں کو جیمی تنوں کہتے ہیں مثلا ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے کوئی دو جانور ایک جیسے نہیں ہوتے دوسرا ہے گروہی تنوں جانداروں کے مقرب انواں میں ظاہر ہونے والے فرق کو گروہی تنوں کہتے ہیں مثلا قدرتی ماہول میں نظر آنے والے نباتات خیوانات اور خردویلی جانداروں کی تمام انواں تیسری قسم ہے ماہولی نظام تنوں ایک خطے میں مختلف ماہولی نظام ہو سکتے ہیں ماہولی نظام میں اس طرح کی تنوں کو ماہولی نظام تنوں کہتے ہیں مثلا آبی زمینی زہر سہرہ یا جنگل کا ماہولی نظام ہر نظام میں جانداروں کا خود کا اپنا مسکن ہوتا ہے اگلا سوال ہے دال ہیاتی تنوں کا تحفظ کس طرح کریں گے جواب کم یاب نسل کے حیوانات اور نباتات کی عفاظت کریں گے قومی باغات اور تحفظ قائم کر کے مسکن بنائیں گے مقصوص نسل کے تحفظ کے لئے خاص پروجیکٹ شروع کریں گے حیوانات اور نباتات کی افاظت کرنا حصول اور قوانین پر سختی سے عمل کرنا وغیرہ اس طرح سے ہم حیاتی تنوں کا تحفظ کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے جادو مولائی فین کی کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے جادو مولائی ایک عام انسان ہوتے ہوئے بھی اس نے اکیلے ہزاروں درختوں کی شجر کاری کی اس نے زمین ایک بنجر تکڑے کو جنگل میں تبدیل کر دیا جو تیرہ سو ساٹھ اکڑ کے ربے پر پھیلا با ہے اس لئے جادو مولائی کی کہانی سے ہمیں انتہک خوشی سچی لگان اور مکمل اعتقاد کا سبق ہوتا ہے اگلا سوال حیاتی تنوں کے چند حصہ سکھتے لکھئے جوا دنیا میں چوتیس مقامات کا اندرار حیاتی تنوں کے حصہ سکھتے طور پر کیا گیا ہے ایک وقت جب دنیا کا یہ علاقہ پندرہ اشاریہ سار فیصد حصے پر مہیت تھا لیکن آج اس کا تقریب چھاسی فیصد حصہ پہلے نباتات کی بے شمال مسئل خطرے کے کیا ازباب ان کی بقا کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے جوا انسان کی پیدا کی بھی وجوات کی بنا پر نباتات اور حیوانات کی کئی انوا خطرے سے دوشار ہیں چند قضرتی آفات جیسے زرزرہ ابو ہوا کی تبدیلی جنگل کی قید سالی اور طفان کے دوران گزہ اور پانی کی کمی ہونے سے جاندار متاثر ہوتے ہیں جاندار وں کا شکار اور ان کے مسکن میں دقل اندازی سے انہیں خاطرات تیدا ہوتے ہیں سلطیانہ شہریانہ بند سڑکوں کی تعمیرات وغیرہ سے جنگلی جاندار کا مسکن تبا وہ برباد ہو رہا ہے جاندار کے افاظت کے لیے تاکز گاہ اور نیشنل پارک بنائے جاتے ہیں جاندار کے تاکز کے لیے کئی قوانی بنائے گئے ہیں ان کے خلاف پر ذکرنے والوں کو قید یا جنوانی کی سزائیں دی جاتی ہیں اس طرح کے تمام اسباب سوال سوال یہ بتانا ہے یعنی اس کے بارے میں لکھنا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنا کردار واضح کر کے لکھنا ہے جواب میں ہم لکھیں گے پہلی علامت کام استعمال دوبارہ استعمال اور دوبارہ چکر کا پیغام ظاہر ہوتا ہے دوسری جو علامت ہے وہ پانی کی بچت کا پیغام دیا جا رہا ہے اور تیسری علامت میں شمسی کام آئی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کی ترگیب دی جا رہی ہے اب ان تینوں علامت کے پیچھے ہمیں اپنا کردار بازے کرنا ہے تو پہلے ہم لکھیں گے پہلی جو علامت ماہل دوست بننے کی اہمیت بتاتی ہے قدرت بڑے شہروں اور گاؤں میں پانی کا مسئلہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہی پانی کی کمی سے کہت سالی جیسے حالات پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے زیراعت پیدا وار میں کمی آتی ہے اس لیے ہمیں پانی کی بچت کرنی چاہیے اور پانی کو ضائع ہونے سے زائع ہونے سے بچانا چاہیے چوتھا پوائنٹ شمسی توانائی توانائی کا تجدیدی اور مطبادل ذریعہ ہے یہ بھارت جیسے ملک میں آسانی سے دستیاب شمسی توانائی کے اسٹیمال سے ہم آلوگی پیدا کرنے وارے اور دیرے دیرے ختم ہونے والے اندر کی بچت کر سکتے ہیں شمسی توانائی آلوگی کو کم کرنے میں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں